قاتل نے جرمانہ دیا تو کیا وارثوں کے لیے حلال ہوگا دو سال پہلے میرے والد رمضان میں حافظ صاحب کو تراوی پڑھانے کے لیے جا رہے تھے اس دوران ایک ٹرک پول پر لگا اور وہ پول ٹوٹ کر میرے والد صاحب کے سر پر لگا جس سے ان کا انتقال ہو گیا ٹرک والے پر ایف آئی آر ہوئی اب اس کے نتیجے میں جو پیسے ملیں گے کیا وہ میرے لیے حلال ہوں گے یا حرام بنت عبداللہ انڈیا سے جی وہ قتل خطا کی دیت آتی ہے قاتل کے اوپر تو جو پیسے ملیں گے وہ دیت کی رقم سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے دیت کی رقم پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں یا وہیں انڈیا میں کسی عالم سے پوچھ لیں کہ دیت کی رقم کتنی بنتی ہے تو جتنی دیت کی رقم بنتی ہے تو وہ لے لی جائے لیکن وہ صرف آپ کو نہیں ملے گی بلکہ تمام وارثوں کو جس جس کا بھی وراست میں حصہ بنتا ہے ان تمام میں وہ ڈیوائیڈ کی جائے گی تو آپ وہیں انڈیا سے ہی فتوہ لے لیں اس رقم کے بارے میں کہ کس طرح کس پر کتنی ڈیوائیڈ کی جائے گی اس پر عمل کریں پھر سہری اور افطاری میں مفتی صاحب کا معمول ابے بھائی کیا آپ پوچھا ہے محمد صاحب نے انڈیا سے بھائی اب تو رمضان ختم ہو گیا میرے خالے بچارے نے رمضان میں پوچھا تھا ہم جواب اب دے رہے ہیں محمد بھائی سہری افطاری میں کیا کھانا چاہیے یہ ڈاکٹر سے پوچھیں اپنے وزن کے حساب سے آپ کا وزن کتنا ہے ہو سکتا ہے آپ کا اتنا وزن ہو کے ڈاکٹر کہے آپ کو صرف ہوا کھانی چاہیے اتنا زیادہ وزن ہو گیا ہے آپ کا اور ہو سکتا ہے آپ اتنے باریک سے ہوں تو پھر ڈاکٹر کہے آپ تو جائدادیں بھی کھا جائیں تو کم ہیں تو اس لئے یہ حکیم صاحب یا ڈاکٹر سے پوچھ کے مشورہ کریں کیا کھانا چاہیے میں کیا کھاتا ہوں میں کھاتا تھا اب تو سہری افطاری کا ختم ہو گیا نا تو میں جو آجائے کھا لیتا ہوں بس زیادہ نہیں کھاتا اچھا بھئی یار یہ تھوڑا حیاء کے خلاف مسئلہ ہے اس کو کیسے بیان کریں چھوڑیں بھی فیلحال اس کو سہری میں حرام کھانے سے کیا روزہ ہو جائے گا سبحان اللہ اگر سہری میں حرام کھایا تو جو روزہ رکھیں گے کیا وہ قبول ہو جائے گا انڈیا سے پوچھا ہے جی روزہ کا فرض تو بھارل ادا ہو جاتا ہے لیکن حرام کی نہوستیں اپنی ظاہر ہو سکتی ہیں دنیا کی محبت ختم کرنے کا خاندانی طریقہ بتا دیں رضوان احمد صاحب اکارا سے کہہ رہے ہیں بھئی دنیا کی محبت کو دل سے ختم کرنے کا کوئی خاندانی طریقہ بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے دیکھو بھئی اگر گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے فرائض واجبات پورے ہو رہے ہیں تو یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہے اور سو فصد تو یقین نہیں ہو سکتا وہ تو حدیث میں آتا ہے ایمان امید اور خوف کے درمیان میں ہے حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں پورے پورے الفاظ یہ ثابت ہیں یا نہیں ہے اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے تو خوف تھوڑا تھوڑا رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ راضی بھی ہے یا نہیں ہے لیکن امید اگر برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے تو امید کو غالب رکھیں پھر انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اللہ تعالی راضی ہوگا باقی دنیا کی محبت کو دل سے ختم کرنے کا خاندانی طریقہ سب سے بہتر خاندانی طریقہ ہے موت کو یاد رکھیں جب بھی کوئی خیال آئے نا بولے بھائی دس پندرہ بیس دیس سال رہ گئے اس کے بعد پڑے ہوئے ہوں گے پھٹے پہ جو ہے نا جنازے پہ پڑے ہوئے ہوں گے اور لوگ غسل دے رہے ہوں گے اور کندے پہ اٹھا کے مٹی میں دبا کے آ جائیں گے روزانہ پانچ دس مٹ اس کا مراقبہ کرنا چاہیے سوچنا چاہیے پھٹے پہ لیٹنے والے ہیں زیادہ ٹائم نہیں ہیں بھی سب ہی لیٹیں گے آپ صرف آپ تھوڑی ہم بھی لیٹیں گے آپ بھی لیٹیں گے جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب لیٹیں گے زیادہ ٹائم نہیں ہے جتنا بھی ترقی کر کے کہیں سے کہیں بھی پہنچ جائیں آنا میرے بھائی پھٹے بھائی ہے پھٹے سے مراد پتا ہے نا وہ جو غسل کا تختہ ہوتا ہے وہ والا پھٹا اور بھی بہت سارے طریقے ہیں وہ بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں نا وہ سن لیا کریں کبھی کبھی بیان بھی سن لیٹیں گے